ملائی کوفتہ کری ملائی کوفتہ کری سب سے پہلے ہم کوفتی کی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے ہم بول میں پنیر کو ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں آلو بھی ایٹ کر دیں گے اور ساتھ میں ہم سارے مسالے بھی ڈال دیں گے ساتھ میں ہم اس میں دھنیا کی پتی بھی ڈال دیں گے اور کان فلور بھی ڈال دیں گے اور ان سب کو ہم اچھے سے ملا لیں گے یہ دیکھیں فرنڈز میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے کچھ میوے کاٹ کر رکھ لیا ہے یہاں پر میں نے ٹوٹے بری سپون کارن فلو لیا ہے تو اب ہم ایک چھوٹی سی بول کی سائز کتنا کوفتہ بنائیں گے پہلے ہم اس کو اس طرح سے چپٹا کر لیں گے اس میں تھوڑے سے میوے رکھیں گے یہ آپشنل ہے اس کے بعد ہم اس کو چاروں طرف سے کور کر دیں گے یہ دیکھیں فرنڈز اس طرح سے بنانے کے بعد ہم اس کو کور کریں گے جس سے کہ ہمارے کوفتے ٹوٹے نہیں اور فرائے کرنے میں ہمیں آسانی ہو اسے طریقے سے ہم سارے کوفتے بنا لیں گے میں نے سارے کوفتے بنا لیا ہے انہیں فرائے کرتے ہیں فرائے کرنے کے لئے میں نے ایک پین لیا ہے اس میں تیل ڈال دیا ہے اور اسے میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایک ایک کر کے کوفتے ڈال دیں گے ایک بار میں ہم بہت سارے نئے ڈالیں گے بس چار سے پانچ ہی ڈالیں گے اور انہیں ہم دونوں طرف سے اچھا سا براؤن کریں گے فلیم کو میڈیم ٹو سلو رکھیں گے یہ دیکھیں فرنڈز ہم نے کوفتوں کو فرائی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا ہی اچھا آیا ہے اور اب ہم اسے نکال لیں گے ملائی کوفتا کی کری بنانے کے لیے میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کے ٹرماتر کو پیس لیا ہے دو میڈیم سائز کی پیاج کو پیس لیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کر بٹر لیا ہے ون ٹیبل سپون ادھرک لیسون کا پیسٹ اور یہاں پر میں نے پندرہ سے بیس کاجو بادام کو لے کر پیس لیا ہے تری ٹیبل سپون کریم لی ہے کھوکنگ آئل لیا ہے دو ہری الائچی تین لونگ ایک دیش پتہ ایک دال چینی کا ٹکڑا اور ون ٹی سپون شاہ جیرہ ون ٹی سپون کاشمیری لال میچ پاوڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ہاف ٹی سپون کسوری میتھی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون جیرہ پاوڈر ون ٹی سپون نمک ملائی کوفتہ کری پنانے کے لیے میں نے کراہی کو گرم کر لیا ہے اور اس میں میں نے ہاپ کپ کھوکنگ آئل ڈالا ہے کھوکنگ آئل کو ہم اچھے سے گرم کریں گے آئل جیسے گرم ہوگا ہم اس میں سارے سابت مسالے ڈال دیں گے اور ان کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے سابت مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں اور اب ہم اس میں پیسی ہوئی پیاز آئٹ کر دیں گے اور ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے سلو فلیم پر اچھے سے ہم بھون لیں گے یہ دیکھیں فرینڈز پیاز اچھے سے بھون گئی ہے اور اب ہم اس میں ادرکھو لیسون کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے ادرکھو لیسون بھی اچھے سے بھون گیا ہے اور اب ہم اس میں سارے پیسے ہوئے مسالے آئٹ کر دیں گے اور ان کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس میں ہم تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب پانی آئٹ کریں گے اور مسالوں کو بھی ہم اچھے سے بھونیں گے تین سے چار منٹ کے لیے یہ دیکھیں فرنٹس چار منٹ ہو چکے ہیں مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تری اوپر آ گئی ہے اور اب ہم اس میں پیسا ہوا ٹرماتر آئٹ کریں گے آپ چاہے تو ٹرماتر کو باریک سا کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے ہم اچھے سے ملا لیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے سلو فلیم پر مل لیں گے جب تک کہ ٹرماتر کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں فرنٹس ٹرماتر بھی ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے یہ دیکھیں پھر سے تری اوپر آ گئی ہے اور اب ہم اس میں کاجو بادام کا پیسا ہوا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے ملا لیں گے اور ایل سے دو منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے فلیم کو ہم میڈیم پر ہی رکھیں گے یہ دیکھیں ہمارا کاجو بادام کا پیسٹ پک گیا ہے اور اب ہم اس میں کریم ایٹ کر دیں گے آپ اس کی چنگا چاہیں تو دودھ کی ملائی بھی لے سکتے ہیں اور اسے بھی ہم اچھے سے ملا لیں گے اور دو سے دی منٹ کے لیے سلو فلیم پر اچھے سے پکا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹس ہماری ملائی کوفتہ کے قریب ان کر بلکل تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ بنی ہے بہت ہی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اور اب ہم اس میں بٹر ایٹ کریں گے اس سے فلیور اس کا بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کری میں اچھے سے مکس کر دیں گے تو چلیے ہم ملائی کوفتہ کری کو سرپ کرتے ہیں پھرے کے فرنٹس ہمارے کری بھی بن کر تیار ہو گئی ہے اور ہمارے کوفتے بھی تیار ہو گئے ہیں ہم نے کوفتوں کو ایک باؤل میں نکال لیا ہے ہم اس کو ڈائریکٹ کری میں ڈال کر نہیں پکائیں گے نہیں تو اس کے فوٹ نے کٹا رہتا ہے اور اب ہم کوفتوں کے اوپر کری ڈال دیں گے گرم گرم یہ دیکھیں بلکل اس طریقے سے یہ دیکھیں فرنٹس میں نے کری ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر سے تھوڑی سی دھنیا کی پتی ڈال لیں گے اور ساتھ میں اوپر سے ہم تھوڑی سی کریم ڈال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے تو یہ لیجی فرنٹس ہماری ملائی کوفتہ کری بن کر بلکل تیار ہو گئی ہے جو بہت ہی مزید کی بنی ہے آپ لوگ بھی سے بنائیے اور کمنٹ میں بتائیے کہ یہ کیسا بنا میرے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور شیئر کریے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں انشاءاللہ فیراؤں گی ایک نئی اور مزدار رسپی کے ساتھ السلام علیکم